So this video is on the behalf of all the overseas پاکستانی and it's a kind of protest that I'm doing against this decision of PTI and Pakistan government Overseas پاکستانیوں پہ اتنا بڑا ظلم کر دیا گیا ہے اور ہم حاموش رہیں پیسے کمائیں ہم اتنی محنت کے ساتھ اور ائرپورٹ کے اوپر جو already ہمیں لوٹا جاتا ہے پاکستان ائرپورٹ کے اوپر اور اس کے علاوہ ایک اور ٹیکس پاکستانیوں کے اوپر لگا دیا گیا ہے جس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ آپ بیرون ملک اپنے گھر والوں سے دور اپنے ماں بینوں بچوں سے دور رہ کے پیسے بھی کمائیں اور پھر جب آپ پاکستان آئیں تو ان پیسوں سے خریدا ہوا موبائل اس پہ پاکستان ائرپورٹ کے اوپر آپ ٹیکس جمع کروائیں کیوں بھئی ٹیکس کیوں جمع کروائیں عمران خان صاحب سے میری یہ درخواست اور یہ گزارش ہے کہ آپ کا ساتھ جتنا Overseas پاکستانیوں نے دیا ہے اتنا پاکستان کے اندر رہنے والوں نے مالی طور پر نہیں دیا ہوگا مالی معاونت کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں تو ہم نے شوکت خانم آپ نے بنایا ہم نے آپ کا ساتھ دیا ڈیم کے لیے آپ نے بولا ہم نے آپ کا ساتھ دیا اور جتنے بھی آپ نے جب بھی آپ نے Overseas پاکستانیوں کو پکارا سب Overseas پاکستانیوں نے اپنی استطاعت کے مطابق آپ کا ساتھ دیا اور ابھی انہی Overseas پاکستانیوں کے اوپر جن کو آپ ملکی معیشت کی ریڈ کی ہڈی سمجھتے تھے انہی سے آپ لوگ ٹیکس ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ابھی اپنے جو پیسوں سے خریدہ ہوا موبائل ہے اس کا ائرپورٹ کے اوپر ہم ٹیکس دیں آپ نے کبھی اس پہ پولیسی میکنگ کی ہے کہ Overseas پاکستانیوں جو باہر رہ رہے ہیں ان کو اگر وہ پرابلم فیس کرتے ہیں ان کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا کونسل خانے کے اندر ان کو جانا پڑتا ہے تو ان کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے ان سے کیسا رویہ برتاؤ کیا جاتا ہے سعودی عرب کے اندر پاکستانی جو کتنے زیادہ جیل کے اندر بند کی ہوئے ہیں ان کے بارے میں کبھی آپ نے سوچا جب ائرپورٹ جب ہمارا پاسپورٹ ختم ہو جاتا ہے جب ہمارا ویزا ختم ہو جاتا ہے تو ہم اپنے پاکستانی سفارت خانوں میں پاسپورٹ رینیویل کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے باہر گرمی کے اندر ہم چالیس ڈگری کے سیلسس کے اندر ہم کھڑے ہوتے ہیں لائنیں بنا کر کھڑے ہوتے ہیں اور جب لائن کی اپنی باری آتی ہے تو اور اور ڈرامے بازیاں کر کے ہم کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے کبھی اس کے اوپر آپ نے پالیسی میکنگ کی ہے اوورسیز پاکستانیوں نے آپ کو اتنی سپورٹ کی ہے تو ہمارے لیے آپ نے کیا کیا ہے بجائے اس سے ٹیکس کے لگانے کے میں آپ کا سپورٹر ہوں اور سپورٹر رہوں گا اس وقت تک جب تک آپ ہمارے مفاد کے لیے بات کریں گے ہمارے حق کے لیے بات کریں گے غریب تب کہ کوئی اوپر لے کے آئیں گے اگر آپ نے اوورسیز پاکستانیوں کے موبائل امپورٹ کے اوپر ٹیکس لگانا ہے تو ان کا ٹیکس لگائی ہے جو پانچ پانچ چھے چھے دس دس موبائل لے کے پاکستان کے اندر سیل کرتے ہیں اور اس کو اپنا بزنس بنایا ہوئے اگر ایک اوورسیز پاکستانی یہاں پہ کام کرتا ہے مزدوری کرتا ہے پورے سال کے اندر اپنی سیونگ اور پیسے جمع کر کے ایک آئی فون لے کے جاتا ہے یا ایک سیمسونگ کا موبائل لے کے جاتا ہے تو آپ اس پہ بھی اس کو بول رہے ہیں کہ بیس پرسنٹ ٹیکس جمع کروا اور حباد چودری صاحب آپ تو میرے خلقے کے میں نے آپ کو ووٹ دیا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ٹیکس کو جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی اپنے ٹیکس کو اپنائے اوورسیز پاکستانیوں نے آر ریڈی یہاں پہ ٹیکس اپنایا ہوئے اگر یہاں پہ وہ مزدوری کرتے ہیں تو پیسے پاکستان بیجتے ہیں تو پاکستان کے پیسے بیجنے ہمارے گھر میں پیسے بعد میں ملتے ہیں اور حکومت ٹیکس پہلے کاٹ لیتی ہے یہ ہم آپ کو ٹیکس دیتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس اپنائے ہمارے جتنے کرنسی ایکسچینج پاکستان کے اندر جاتی ہے جتنے پیسے ہم پاکستان کے اندر بیجتے ہیں پہلے ہمارا ٹیکس کٹا جاتا ہے اور بعد میں پیسے ہمارے گھروں تک پہنچے جاتے ہیں تو دس از اپروٹیسٹ آم ریکارڈنگ ہیر آن لائن سو دس ویڈیو از آن دا بیہاف آل اوورسیز پاکستانی ایٹس کائیڈ افروٹیسٹ دس دیسیشن آف پی ٹی آئی پاکستان گورنمنٹ کہ جو انہوں نے دسیشن میں کیا پاکستانی اوورسیز کے لیے یہ ایک نہائی تھی ظلم ہے ان کے ساتھ کوئی اتنا بڑا ٹیکس لگا دیا گیا کہ جو بھی بندہ آئے موبائل لے کے ساتھ آئے وہ اپنا ٹیکس جمع کروائے آر ریڈی پاکستانی ائرپورٹ کے اوپر جو اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ جو فیملیز کے ساتھ وہاں پہ سلوک ہوتا ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے ہم جب بیگ لے کے آجاتے ہیں ائرپورٹ کے اوپر تو وہاں پہ ہم سے پیسے ڈیمانڈ کیے جاتے ہیں کہ آپ اپنا بیگ کھلا ہو آپ اپنا سارا سامان باہر نکالو نہیں تو آپ کو پیسے دینے پڑیں گے آپ ہمیں پیسے دو تو ہم آپ کا بیگ نہیں کھولیں گے آپ کو جانے دیں گے وہ چیز چینج کرنے کے لیے جو ہے وہ پولیسی میکنگ کرنی چاہیے تاکہ اوپرسیز پاکستانیوں کو فائدہ پہنچے فائدے کا پہلا سوچیں باقی ٹیکس جو ہیں ہماریڈی وہاں پہ پہنچا رہے ہیں سو دس ویڈیو is a kind of buy cut to ٹیکس on mobile phones in پاکستان تینکیو ویڈیو کو شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ فیملیز کے ساتھ اور اوپرسیز پاکستانیز کے حلاف تاکہ ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکیں اس ویڈیو کے تھرو تینکیو ویڈیو ویڈیو